اسلام علیکم ایسے میں مشالحان صافی اور آپ کے لئے ماشالحان اوفیشل تو آج کے لیکچر میں ہم بات کرنے والے ہیں نیسیسری کنڈیشن پر این اوبجیکٹ تو اوسیلیٹ سیمپل ہارمانک موشن یعنی وہ کونسی کنڈیشن ہے جس میں ہم کہیں کہ یہ اوبجیکٹ جو ہے ابھی یہ جو موشن کر رہی ہے یہ موشن سیمپل ہارمانک موشن ہے تو سیمپل ہارمانک موشن کیلئے نیسیسری کنڈیشن کونسی ہے سب سے پہلا ہمارے پاس سیمپل ہارمانک موشن ہے یعنی سیمپل ہے سادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ موشن must be in one dimension اس کا مطلب یہ ہے کہ موشن must be in a straight line سب سے پہلا کنڈیشن کیا ہے ایک اوبجیکٹ کیلئے تاکہ وہ آسیلیٹ کرے سیمپل ہارمانک موشن موشن must be in a straight line موشن جو ہے وہ straight line میں ہونی چاہیے دوسرا کنڈیشن کیا ہے to and fro motion about fix point body جو movement کرے گا جو motion کرے گا وہ ایک fix point سے کرے گا وہ ایک equilibrium point سے کرے گا وہ ایک mean position سے کرے گا mean position یا equilibrium position body کا وہ state جہاں پر force net force total force the sum of all forces body جہاں پر net force body پہ کیا ہو body پہ zero ہو تو اس point کو ہم کہتے ہیں کہ یہ equilibrium point ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک pendulum ہے یہ ابھی جس point پہ ہے اس point کو ہم کہتے ہیں یہ اس کا mean position ہے یعنی یہ اس کا fix point ہے کیوں کیونکہ اس پہ جو نیچی downward جو force لگ رہا ہے اور upward جو tension کے وجہ سے جو force لگ رہا ہے دونوں ایک دوسرے کو cancel out کرتا ہے اور body جو ہے یہ اس پہ ابھی جو net force ہے وہ zero ہے تو یہ اس کا کیا ہے یہ اس کا mean position ہے اور body جو ہے وہ کیا کرے گا وہ to and fro motion کرے گا mean position سے تو ہم کہیں گے کہ body یہ جو motion ہے یہ کیا ہے یہ simple harmonic motion ہے دوسرا condition تیسرا condition body possess restoring force body میں کیا ہونے چاہیے body میں restoring force ہونا چاہیے restoring force کا کام کیا ہے restoring force کونسی force کو کہتے ہیں وہ force جو restore کرے واپس لے کے جائے body کو اپنی mean position کی طرف یعنی restore a body towards its mean position ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ body کیا ہے یہ جو force ہے یہ کونسی force ہے اس کو ہم restoring force کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ force جو ایک object کو کیا کر لے ایک object کو واپس اپنی mean position کی طرف لے کے جائے تو یہ ہونا چاہیے کس میں اس body میں یہ restoring force ہونا چاہیے ٹھیک ہے نمبر ترد یہ جو restoring force ہے یہ directly proportional ہوگا displacement کی یہ condition بھی must ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی جو restoring force ہے یہ directly proportional ہوگا displacement کی یعنی جتنا body میں displacement زیادہ ہوگا تو اس میں جو restoring force ہے وہ بھی زیادہ ہوگی جتنے restoring force زیادہ ہوگی body میں اتنی زیادہ acceleration بھی ہوگی ٹھیک ہے اور تیسرا یہ جو restoring force ہے always directed towards the mean position اور restoring force کا جو direction ہے وہ always directed towards the mean position ہوگا یہ condition بھی اس میں ہونے چاہیے اور restoring force must اور یہ جو force ہے یعنی جو restoring force ہے اور ڈسپلیسمنٹ ہے یہ دونوں کیا ہوں گے یہ دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوں گے restoring force کا direction always directed towards the mean position ہوگا اور ڈسپلیسمنٹ کا direction always away from the mean position ہوگا تو یہ ایک دوسرے کی کیا ہوں گے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوں گے تو ہم کیا لگاتے ہیں کہ restoring force is directly proportional to displacement اور یہ دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوں گے تو یہاں پر ہم minus sign لگاتے ہیں جب restoring force ہوگا جب body میں force ہوگا تو ہم کہیں گے کہ force produce acceleration according to newton second law of motion f is equal to m a اگر یہاں سے ہم کیا کر لیں یہاں سے ہم directly proportional کو ختم کر لیں تو اگر ہم اس میں سے directly proportional کو ختم کر لیں تو ہم k یعنی minus k x ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس spring constant ہے and this is also called hook law hooks law تو body میں hooks law یعنی وہ motion جس میں hooks law جو ہے وہ جو motion ہے وہ hooks law کو obey کرے تو ایسے motion کو ہم کیا کہتے ہیں ایسے motion کو ہم simple harmonic motion کہتے ہیں hooks law ستھوئی hooks law جو ہے وہ یہ state کرتا ہے کہ جب بھی آپ کسی spring پہ force apply کرتے ہیں تو اس spring میں جو آپ جو force apply کر رہے ہو وہ force directly proportional ہوگا اس spring کی stretching کی جتنا وہ زیادہ stretch ہوگا جتنا آپ زیادہ force apply کروگئی وہ اتنا زیادہ stretch ہوگا stretch ہوگا stretch ہوگا stretch ہوگا stretch ہوگا لیکن within an elastic limit لیکن ایک elastic limit تک وہ کیا ہوگا اس طرح stretch ہوگا جو force ہے وہ directly proportional ہوگا اس کی stretching کی ٹھیک ہے تو یہ hooks law ہے اگر یہ بھی عبائے کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ body کیا ہے اس body کو اس motion کو اب ہم کیا کہتے ہیں simple harmonic motion کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس یہ ہے کہ force is equal to minus k x force produce acceleration is regarding to newton second law of motion تو m a is equal to minus k x اگر میں a کی بات کرو تو minus k by m into x یہ دونوں constant ہے تو acceleration is directly proportional to displacement تو یہ condition بھی ہونی چاہیے ایک motion میں تاکہ وہ execute کرے simple harmonic motion کو ٹھیک ہے اسی طرح system must have inertia system میں کیا ہونے چاہیے اس system میں inertia ہونے چاہیے inertia کیا ہے inertia یہ ہے ایک body کی وہ property ہے جو body جو جس state میں ہو اسی state کو وہ پسند کرتا ہے اگر body motion میں ہو تو motion کو پسند کرتا ہے اگر body wrist پہ ہو تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں wrist پہ ہوں بس مجھے چھڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے جسے کو inertia کہتے ہیں تو body میں inertia ہونے چاہیے اگر inertia ہے تو body جو ہے وہ mean position پہ پر رکے گا نہیں because of inertia of motion کی وجہ سے ٹھیک ہے force must act in the opposite direction to the displacement یہ بات ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ necessary condition ہے نمبر ایک motion must be in a straight line body میں restoring force ہونے چاہیے body کا جو restoring force ہے وہ directly proportional ہوگا displacement کی اور body کا جو restoring force ہے اس کا direction جو ہے وہ always directed towards the mean position ہوگا اور body must have system must have inertia اور system میں کیا ہونے چاہیے inertia ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ ہے کہ simple pendulum جو ہے اسے کو ہم simple harmonic motion کہتے ہیں کہ نہیں تو simple pendulum اگر ہم اس کو اس طرح کر رہے ہیں دیکھو اس طرح کر رہے ہیں تو یہ جو motion ابھی ہے یہ کیا ہے اس کو ہم circular motion کہیں گے circular path پہ ایک کرو path پہ کیا کر رہے ہیں move کر رہے ہیں تو اس کو ہم simple harmonic motion نہیں کہیں گے ہاں اگر اس کا جو angle بن رہا ہے اس کے ساتھ اس maximum position سے یہاں تک displacement amplitude ہے ٹھیک ہے اگر یہ amplitude جو ہے وہ بہت small ہو یا جو angle بن رہی ہے اس کے ساتھ یہ small ہو تو پھر یہ جو motion ہے پھر ایسے motion کو ہم کیا کہیں گے کہ ہاں یہ ابھی simple harmonic motion ہے کیونکہ ابھی یہ کیا ہے one dimension پہ ہے یعنی ایک straight line پہ ہے ٹھیک ہے تو pendulum میں کیا ہونے چاہیے فارہ small angle پھر یہ ہمارے پاس کیا ہوگا پھر یہ ہمارے پاس simple harmonic motion ہوگا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کونسی condition ہے ہاں ایک condition اور بھی ہے کہ system must be in frictionless جو system ہوگا یعنی mass spring system ہے تو mass spring system کس طرح ہوگا وہ frictionless ہوگا یعنی اس میں کوئی بھی مضاہمت والا force نہیں ہوگا ٹھیک ہے یعنی friction کا مطلب ہے مضاہمت ٹھیک ہے تاکہ اس body کو کیا کرلے روک لے ٹھیک ہے ادھر جو ہمارے پاس اس کی جو اور characteristic ہے وہ کونسی characteristic ہے سب سے پہلے اگر ہم velocity کی بات کریں یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا short question میں یا conceptual question میں ٹھیک ہے کہ simple harmonic motion میں ایک body جو simple harmonic motion کر رہی ہے اس کا velocity کب maximum ہوگا اور اس کا velocity کب minimum ہوگا ٹھیک ہے تو یاد رکھنا ہے کہ simple harmonic motion میں جو velocity ہے وہ maximum ہوگا it mean position پہ یعنی اگر یہ ہمارے پاس ایک پہلا extreme position ہے یہ دوسرا extreme position ہے ٹھیک ہے یہ اس کا mean position ہے تو body جب آپ یہاں سے move کرو گے تو دیکھر یہاں پر یہ momentary کچھ time کیلئے رکا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کے velocity کیا ہوگی یہاں پر اس کے velocity zero ہوگی یعنی minimum ہوگی ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کا speed سب سے زیادہ ہے تو یہاں پر اس کے velocity کیا ہوگی یہاں پر اس کے velocity maximum ہوگی تو mean position پہ body کا جو velocity ہے وہ maximum ہوگا اور extreme position اس extreme پہ اور اس extreme پہ body کا جو velocity ہے وہ کیا ہوگا minimum یعنی zero ہوگا ٹھیک ہے دوسرا ہے ہمارے پاس frequency frequency کہتے ہیں کہ number of vibration per second ایک second میں کتنی vibration کر رہی ہے تو اگر یہ ایک second میں دو vibration کر رہی ہے تو throughout یعنی ایک second پھر دوسری second پھر تیسری second اس طرح ہر ایک second میں یہ کیا کرے گا دو دو vibration کرے گا یعنی vibration یعنی اس میں جو frequency ہے وہ کیا ہونے چاہیے وہ constant ہونی چاہیے amplitude ہے amplitude ہم نے پڑا ہے already ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے اس کے بہت اچھی explanation کی ہے تو amplitude جو ہے وہ maximum displacement from the mean position ہے تو body کا جو amplitude ہے وہ کیا ہونے چاہیے یعنی جب ایک extreme سے دوسری extreme پہ جائے گا ایک second میں تو پھر دوسری second میں بھی وہی extreme پہ جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا پہلا اس extreme پہ آئے گا پھر دوسرا اس extreme پہ پھر اس extreme پہ پھر اس extreme پہ اور last میں یہ پھر اس کو damp oscillation کہتے ہیں damp simple harmonic motion کہتے ہیں تو body کا جو body میں کیا ہے body میں جو amplitude ہے وہ constant ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے constant تو یہ کچھ condition ہے for an object to oscillate simple harmonic motion اگر ہم اس کو summarize کر لیں simple harmonic motion کیلئے جو condition ہے necessary condition for simple harmonic motion جو ہے وہ کیا ہے سب سے پہلا motion must be in a straight line motion جو ہے وہ straight line میں ہونے چاہیے دوسرا body جو ہے وہ to and fro motion کرے گا about a fixed point in a straight line میں ہونے چاہیے اور پھر to and fro motion کرے گا ایک equilibrium points ہے تیسرا condition ہے کہ body system must have restoring force body میں کیا ہونے چاہیے body possess restoring force ہونے چاہیے restoring force کا کام ہے body کو واپس اپنی green position کے طرف لے کے آنا وہ جو restoring force ہے وہ always directly proportional ہوگا مکس کی displacement کی اور displacement اور restoring force کی جو ڈائریکشن ہے وہ always opposite ہوگا تیسری condition ہے کہ restoring force جو ہے وہ always directed towards the main position ہوگا ٹھیک ہے body must have inertia body میں کیا ہونے چاہیے body میں inertia ہونے چاہیے اور حکس لا کو کیا کرے گا حکس لا کو یہ عبائے کرے گا ٹھیک ہے اور تو یہ تھا ہمارے پاس condition for an object to oscillate simple harmonic motion ٹھیک ہے thank you very much for listening and if you have any question you can ask in the comment section موسیقی